ایو دیہ زلے کی رودولی کوتوالی چھہتر میں بائیکوں کی ٹکر میں ایک وقتی کی موقع پر ہی موت ہو گئی وہ چار لوگ گھائے لیں جانکاری کے نصار رودولی کوتوالی چھہتر کے رودولی امانی گنج مارگ پرگرام للوہ پور گاؤں کے پاس حاجی سابر انٹر کالیج کے پاس دو پہر کو دو بائیکوں کی زبردست بڑھنٹ ہو گئی آمنے سامنے کی اس بڑھنٹ میں مہیلاؤں سہیت پانچ لوگ گمبی روپ سے گھائے ل ہو گئے اور گھائیلوں کو سڑک پر تڑپتا دیکھ گراملوں کی کافی بھیڑ لگ گئی گھٹناستل پر موجود گراملوں نے تدکال ڈائل ہنڈریٹ پولیس و ایک سو آٹھ نمبر ایمبولینس کو سوچنا دی گھٹناستل پر موجود حریشور و رام تیرت نے بتایا کہ ڈائل ہنڈریٹ پولیس و ایک سو آٹھ نمبر ایمبولینس کی سرکاری سیوہ نہ پہنچنے کہ کارل گمبی روپ سے گھائل دھرمیندر کمار نے تڑپ تڑپ کر موقع پر ہی دم توڑ دیا گراملوں نے بتایا کہ اگر سمیں رہتے ڈائل ہنڈریٹ اور ایک سو آٹھ نمبر ایمبولینس گھٹناستل پر پہنچ کر گھائلوں کو سی ایچ سی پہنچا دیتی تو شاید دھرمیندر کمار کی جان بچ جاتی باقی گھائلوں کو گراملوں نے پرائیویٹ واہن سے علاج کے لیے سی ایچ سی رودولی بھیجوایا وہیں پرتیکش دشیوں کے انسار کمار گنج تھانا چھیتر کے اٹورہ نواسی سچن پتر رام کےول بیس ورش اپنی بہن راج کماری بیس ورش و ماں ساویتری کے ساتھ رودولی سے سامان خرید کر بائیک سے اپنے گھر واپس جا رہے تھے وہ جیسے ہی گرام للوہ پور گاؤں کے پاس حاجی سابر انٹر کالج کے پاس پہنچے تب ہی سامنے سے آ رہے بائیک سوار نے ٹکر مار دی بائیک سوار کی پہچان چھوٹے لال پتر بیجنات پچیس وش دھرمیندر کمار پتر ابھے راج اٹھائیس وش نواسی بیتولی کوتوالی رودولی کے روپ میں ہوئی ہے اس سنبند میں کوتوال وشبنات یادوں نے بتایا کہ دھرمیندر کمار کی گھٹناستل پر ہی موت ہو گئی تھی مرتیوک کے شوق کا پنچنامہ بھر شوق کو پی ایم کے لیے بھیج دیا گیا ہے انہوں نے بتایا کہ ابھی تک کوئی تحریر نہیں ملی ہے اگر تحریر ملتی ہے تو مقدمہ لکھوا کر کاروائی کی جائے گی پیل ایل نیوز کے لیے ایودیا سے محمد عالم کی ریپورٹ